بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سارے سننے والوں کو دنیا میں کہایں بھی جہاں بھی پاکستانی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں دو سے باپ سب کو میں بہت بہت سلام پھیش کرتا ہوں اور آج کا دن پچیس مارچ مجھے یاد ہے کہ آج کے دن ہماری آج کے دن ہم ورلڈ کپ جیتے تھے بیسیکلی تو مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کا دن جو تھا اس وقت جب ہم ورلڈ کپ کھیل رہتے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر تھا ہر میچ جو تھا اس ٹرنمنٹ میں ہمارا آخری میچ تھا ہمیں ایک میچ میں ایک پوائنٹ بارش کی وجہ سے ملا تھا اور اس کے بعد ہم ایسے تھرو ہوئے کہ ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جو جذبہ ٹیم میں بنا تھا وہ میں بتا نہیں سکتا تصور نہیں کر سکتا کہ ہمارے آج کے جو پرائیم منسٹر ہیں عمران خان وہ ہمارے کپتان تھے اور اس وقت انہوں نے بھی ایک ٹی شٹ تھی ان کے پاس جس کے اوپر ٹائگر بنا باتا اور وہ اکسٹ ہے نا وہی تھرو آؤٹ دا ورلڈ کا بنا انہوں نے پریکٹس میں بھی ہر رفعہ وہ پہنے رہتے تھے اور ان کا یہ ایک سمبل تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو we will fight like a tiger ٹائگر میں اس لیے تو ہماری جو سٹیٹیجی تھی اگر آپ ورلڈ کپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر میں نے اپنے آپ کو کھیلا بھی اور کھیلایا بھی ٹیم کو ساتھ لے کے چلے مگر ایک وقت ہمارا ایسا تھا کہ ہمارے پاس مطلب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ صبح ہم نے فلائٹ پکڑنی ہے یا صبح میچ کھلنا ہے تو ہمیں ایک پوائنٹ جو تھا وہ ویسٹ انڈیز کا جو تھا ایک رینڈ آف ہوا تھا ہمارا میچ انگلینڈ کے ساتھ اس میں ہمیں ایک پوائنٹ ملا تھا اور وہ پوائنٹ جو تھا اتنا ویلیوبل تھا کہ وہ اینڈ میں ہمیں ورلڈ کپ کھیلنے پہ لے کے چلا گیا اور اس وقت یہ تھا میچوں میں کہ ویسٹ انڈیز لاسٹ میچ سیمی فائنل جب وہ کھیل دیتی ویسٹ انڈیز کا اور اس کا میچ ہو رہا تھا تو ہم لوگ نیوزیلینڈ میں اپنے ہٹلوں میں روم میں بیٹھے ہوئے اکھٹے سب ملکے وہ میچ دیکھ رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ کسی طرح سے ویسٹ انڈیز جیت جائے وہ جیت جائے یہ جیت جائے اس طریقے تھے تاکہ ہمیں وہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا کام آ جائیں اور ہم تھو ہو جائیں اور یہ ہوا اللہ کا کرنا تھا کہ لوگوں کی دعائیں بہت تھی مجھے یاد ہے مسلمان تھے وہ لوگ ہمارے لئے بڑی دعائیں کر رہتے ہیں اور اس وقت کا دن اور آج کے دن میں بڑا فرق ہے کہ وہ جذبہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہے کہ پوری ٹیم کا جذبہ انکلوڈنگ کپتان سے لے کے ہر آدمی جو تھا ہمارا اندر ایک چیز آ گئی تھی کہ ہم نے یہ ورلڈ کپ جیتنا ہے اور دیکھا ہمارا جو کپتان عمران خان جو تھے وہ شروع صحیح کہتے تھے کہ فکر نہیں کرو انشاءاللہ ہم جیتیں گے ہم پہنچیں گے ہم پہنچیں گے تو ہماری ہمت ہم نے نیہا دی تھی ہمیں ہمت بڑی تھی تو وہ دن جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ایک پوائنٹ ہمیں ایسا ملاتا جو انگلینڈ کے اگینز جو ہمیں تھوہ لے کے گیا پھر ویس انڈیز نے ایک میچ جیت لیا اسٹریلیا سے اس کے بعد ہم تھوہ ہوئے ورلڈ کپ میں آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ کے آج بھی میں وہ مووی میچ نکالتا ہوں تو واقعی وہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جیتے کیسے جب میں بیکنگ کرتا تھا ہماری وکٹیں جلدی گر رہی تھی اور میں نے یہ سوچا تھا کہ بس کسی طریقے سے میں وکٹ پر کھڑا رہا ہوں تو کھڑے رہنے سے حالانکہ مجھے اس دن بڑی تکلیف تھی مجھے پیٹ کی مجھے تھوڑی وائرس اور پرابلم ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرے سے بھاگا نہیں جا رہا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینڈ میں میرے سے شوٹ بھی نہیں لگ رہے کہ میں اتنا مجھے ایک ایسی وائرس ٹائپ کی چیز ہوئی بھی تھی جسے پسینہ اتنا آ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے مجھے پرابلم کیا ہے میں نے ڈاکٹروں کو بھی دکھلایا میں مطلب جس حال میں تھا بعدہ وہ میچ میں میری اینڈ میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ مجھ سے شوٹ نہیں لگ رہے تھے میں صرف کھڑا تھا میرے انہیں جان ہی نہیں تھی اور دوسرے اینڈ پہ لازمی آتا ہے کپتان عمران عمران خان جو تھے وہ میرے ساتھ تھے ہم دونوں نے پارٹنرشپ لگائی تو انڈی اینڈ آپ نے دیکھا پورو اور کھیلے ایک ریزنیبل اور اس کے بعد ہماری بولنگ وسیم اکرم وقار اس کے بعد وسیم اکرم عمران خان مشتاق احمد اور سب نے اتنی جان لگائی ہے کہ وہ آج ہم نے حاصل کر لیا اور آج ہم ورلڈ چیمپئن کر لاتے ہیں تو آج کا دن پچیس مارچ ہم سب کو یاد دلاتا ہے خان طور جنہوں نے وہ میچ کھیلا ہے وہ تو بھول نہیں سکتے تو آج کے دن میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں خان طور آج میرا جو کپتان تھے آج وہ پرائیم منسٹر بھی ہے ایزے پرائیم منسٹر میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ میں وہ دن یاد ہیں آج کے دن کس طریقے سے ہم نے فائٹ کی تھی اور میچ جیتے تھے تو یہ چیز ہمانے اندر بعد میں بھی آگئی ہے ہم ابھی بھی آج لوگوں کو پاکستان کے لیول پہ بھی آج بھی عمران ایک چیز ضرورت کہتا ہے کہ دیکھیں گھبراؤ مت گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ ہم ہر چیز سے نکل سکیں گے اور نکل جائیں گے تو مجھے اتنا کونفیڈنس میں عوام کو مجھ سے زیادہ ہیں عمران خان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا کیونکہ ہم سسکس سیونٹی فور فائف سے ساتھ ہیں اور ہماری زندگی آپس میں ساتھ گزری ہے نمبر ون ماشاءاللہ ایماندار نمبر ٹو یہ اگر غلط ڈیسیشن بھی ہمارے نزدیک ہوگا کہ لے رہا ہے مگر الحمدللہ وہ پے آف ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی